موسیقی 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 کا بورڈ لگا دوں اس کا مقابلہ بھی جاری ہو چکا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑتے ہوئے آپ اس قوم کو دیکھیں گے بورڈ لگانے سے لے کر دکان آگے یا پیچھے یا پی روپیے معاملات کو لے کر ہر دوسری تیسری دن اختلافات دیکھے جا سکتے ہیں اب تو کچھ سماجی خدمتگار دلالی کرنے پر بھی اتارو ہونے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے کچھ اس نام نہایت قوم کے ہمدرد سمجھنے والے دیگر مہینوں میں گوہا کیسینوں کے در پر اپنا ماتھا رگڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اس قوم کے حالت پر کیا کہا جائے اور کیا نہ کہے سمجھ میں نہیں آرہا بجرنگدل آر ایس ایس کے تربیت کیم شہر کے اطلاف میں چلنے کی اطلاع حاصل ہو رہی ہے لیکن اس معاشرے کو کسی کی پروہ نہیں ہے کچھ علمی داری شوروں نے تو موجودہ دور کے مسلمان تاتاریوں سے بھی گئے گزرے ہونے کی بات کہتے ہوئے پایا جا رہا ہے دینی اور سیاسی رہنماؤں کو تو کچھ کہنا ہی مشکل ہے خیر اس مقتصر جائے دی کے ساتھ آج کی واردات کا سکر بھی ضروری سمجھو گا ساتھ میں نبیہ خان ایک مسلم خاتون ہے اس کی بھی حمد کا تذکرہ ضروری ہے ایک نوجوان جس کا نام ویپل سنگھ ہے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے مسلم لڑکیاں خواتین کی اسمت ریزی کا اعلان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے ہندوان کا حق ہے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس نے یہ لکھا ہے کہ ہندوان کا حق ہے کہ وہ مسلم لڑکیاں عورتوں کی اسمت ریزی کریں لہٰذا نبیہ خان نے اس انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ہینڈلر ویپل سنگھ کی فریاد درج کر گرفتاری کی مانگ کی جس پر دہلی پولیس نے کاروائی کا بھروسہ دلائے آج کا معاملہ میں ایک مثال کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے لیکن ریپورٹ یہ حاصل ہوئی ہے کہ تقریباً شہروں میں فرقہ پرستوں کی کئی ٹی میں ہیں جو ایک روم میں ساؤ سو لیپٹاپ کمپیٹرز لیے نوجوان مسلم لڑکیوں کے ساتھ سوشل میڈیا یا فون کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس جال میں اکثر مسلم لڑکیوں کو فس سے دیکھا جاتا ہے ایک اور نیا طریقہ انہوں نے نکالا ہے جس میں وہ مسلم لڑکیوں سے ہندو بان کر دوستی کرتے ہیں اور اور اسلام قبول کرنے کا بھی بھروسہ دلاتے ہیں اس میں کچھ تو اچھی اردو بھی بول لیتے ہیں لہٰذا کئی مسلم لڑکیاں اس میں اب تک فسنے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے ایک طرف جہاں شدہ پسند ہندو توہ کے ذریعے نفرت مار کاک کی بات تو دوسری طرف پیار محبت کے سارے ساجش کو اندیام دیا جا رہا ہے آپ کو بلی بھائی بنانے والی لڑکی تو یاد رہے گی جو مہر سترہ سال کی تھی جس میں مسلمانوں کے بارے میں کسی انتہا کی نفرت زہر پیوست کیا ہوگا سترہ کی شویطہ سنگھ اور ساتھ میں نیرس بشنویہ اور وشال کمار جھا جو تینوی کس سال سے زیادہ نہیں تھے تینوی کس سال سے کم عمر میں لیکن مذہب کا جنون اور مسلمانوں سے نفرت تو دیکھئے کہ انہوں نے ایپ بنا کر مسلم خواتین کی عزت کو بیچنے کا کام کیا وہی دوسری تصویر مسلم سماج کے ان نوجوانوں کے خاص کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا جن کی شبوں روز کٹوں پر گزرتی ہیں فلمیں کرکیٹ ویڈیو گیم موبائل میں چوبی سو گھنٹے گزارنے سے ذہنی بیمار ہو چکے اب انہیں کیا حق اور کیا باطل کیا صحیح کیا غلب کیا اسلام کیا دنیا کیا آخرت کبھی اس تاریخ اسلام پڑی نہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انقلابی پہلوں پر نظر ڈالی نہ کبھی وہ کتابیں پڑی اور نہ ہی اسلام کی انقلابی پہلوں پر ہمارے ہم میمبروں سے خود بھی دیئے گئے ظاہر ہے نوجوان کو جمعہ کے بیانات میں کہیں پر دلچسپی ہی نظر نہیں آ رہی آخری وقت میں مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں مطلب دونوں طرف سے حالات پر امت کو عبارہ ہی نہیں گیا جو اوپر ہم نے بھاج پا رسز بجرندل وی ایچ پی کے تفصیلات بیان کیا ہیں کیا ان کے مقابلے میں ہم بیالنس کر کے تو دیکھویں کہ ہم کہاں ہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر چار لوگ ہم اتفاق سے نہیں رہ سکتے ہیں نہ اس پر مشورہ کر سکتے ہیں ایسی قوم کا کیا حال ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے ان تمام مسئلتوں کے باوجود لیکن مسلم معاشرہ مسلم قوم ہے کہ اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا دکھائی دے رہا اگر آپ ان کو کہو کہ قیامت کچھ ہی دنوں کے دوری پر ہے تب بھی یہ دنیا کی محبت میں ملوث یہ پائے جائیں گے کیا شاندار تاریخ رہی مسلمانوں کی شاہر نے کہا اب کوئی تیرے خواب کو تعبیر نہ دے گا اقبال اب تیرے چاہنے والے سبی تہہ خاکس ہو گئے اللہم اقبال نے کہا کہ دیکھ کئیسی قیامت سی برپا ہوئے آشیانوں پر جو لہو سے تعمیر ہوئے تے پانی سے بیگے کہتے ہیں کہ آنے والے دو تین سال بہت ہی آزمائش کے ہیں اگر سنبھل جاتے ہیں تو بچ جائیں گے ورنہ آنے والی نسل اور پانچ سو سال کی گرامی مسلمانوں کے قسمت میں آنے والی ہے یہی گفلتیں بے ہیسی یاشی دنیا پرستی سبھی کو لے ڈوبے گی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا احمد مستاق کا یہ آخری شیر بیان کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک لمحوں میں بکھر جاتا ہے صدیوں کا تانہ بانا کئی عمریں بیچ جاتی ہے ایک جائی ہونے میں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی